اچھا اب آگے بڑھوں اب وہاں تفریق ہوئی پہلی کہ یہ جو ہے ایک نظام تعلیم ہندووں کے لیے ہو اور ایک نظام تعلیم مسلمانوں کے لیے ہو اور اس کے بعد مسلمانوں کے لیے جو نظام تعلیم ہو اب یہاں سے غور فرمائیں گے ہمارے اسکالرز ہمارے انٹلیکچولز ہمارے نوجوان ہمارے جوان اولو العزم جوان صاحبان ارادہ اور صاحبان ہمت اور صاحبان حوصلہ غور فرمائیے گا کہ اگر آپ کو عزت رفتہ واپس لینی ہے تو کیا راستہ ہے پالیسی کے الفاظ یہ ہیں کہ مسلمانوں کے نصاب تعلیم سے فقہ کا علم نکال دو فقہ کا علم نکال دو اس لیے کہ فقہ وہ علم ہے جس کی بنیاد پر مسلمانوں نے حکومت کرنا سیکھا ہے محکوم رہنا نہیں سیکھا اس لیے نظام تعلیم میں نصاب تعلیم میں فقہ ہٹا دو دو جو ہے اس کی جگہ کیا پڑھاو تاریخ پڑھاو ہسٹری کوشش کرو کہ تاریخ کے گڑے ہوئے مردے اکھڑے اور یہ اس پر لڑیں کوشش یہ کرو کہ تاریخ پڑھائی جائے اور تاریخی اختلافات اُبھارے جائیں اب بس یہاں پر گفتگو روک کر میں ارز کر رہا ہوں کہ ذرا آپ اپنا ذوق آج ہر ایک خواتین اور حضرات جو سامنے تشریف فرمائیں وہ غور فرمائیں ہر سوال و جواب کی نشست میں میرے پاس جو سوالات آتے ہیں نوے فیصد سوالات تاریخی ہوتے ہیں آج تک آپ تاریخ کے مسائل میں الجے ہوئے ہیں جو تاریخ پڑھ نہیں رہے ہیں جن کی فیلڈ ہسٹری نہیں ہے وہ بھی مجلسوں میں محفلوں میں نشستوں میں زیر بحث اگر سوالات آ رہے ہیں زیر غور اگر سوالات آ رہے ہیں تو کیا ہسٹری تاریخ 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 ماضی کا علم ہے آپ ماضی میں جی رہے ہیں یا حال میں جینے کی باتیں کیجئے ماضی ماضی جو وجود نہیں رکھتا آج غور سے سنیں ماضی وجود نہیں رکھتا جو چیز وجود رکھتی ہے وہ بس حال ہے یا جس چیز کی امید پر جی رہے ہیں وہ مستقبل ہے حال کا لمحہ حال کی سختیاں اگر برداش کر رہے ہیں تو مستقبل کی امید میں تاریخ مستقبل کا علم نہیں ماضی کا علم ہے تاریخ کی ایک افادیت ہے بہت معمولی سے افادیت بہت معمولی سے افادیت اس کا ایک دائرہ کار ہے ایک دائرہ اثر ہے کچھ سمرات ہیں اس کے لیکن ماضی کی تاریخ زندگی کو نہیں سمر سکتی جو موضوع میں نے انتخاب کیا ہے اس کی اہمیت کو سمجھیں تاریخ ماضی کا علم ہے آپ زندگی ماضی میں نہیں بسر کر رہے ہیں ماضی میں فلان صاحب گزرے تھے ان کی کتنی اولادیں تھی ان کی کتنی بیویاں تھی ان کی والدہ کا نام کیا تھا ان کی زوجہ کا نام کیا تھا ان کا انتقال کس سن میں ہوا کس تاریخ میں ہوا اچھا یہ معلوم ہو جائے گا تو آپ کی زندگی کتنی سمر جائے گی آپ کے گھر میں چراغ روشن ہو جائے گا آپ کا بچہ پروان چڑھ جائے گا آپ کا فیوچر سمر جائے گا اتنا معلوم کر کے کہ فلان کی والدہ کا نام کیا تھا فلان کی بیویاں کتنی تھیں آپ کے گھر کے مسائل حل ہو جائیں گے آپ کے گھر کے مسائل آپ کی زندگی کے مسائل آپ کے معاشرے کے مسائل آپ کی دنیا کے مسائل تاریخ سے نہیں فقہ سے حل ہوتے ہیں فقہی شعور ختم ہو گیا ہماری ملت سے بلکہ ایک طرح سے فقہ سے بیزاری پیدا کر دی گئی شریعت سے دوری پیدا کر دی گئی کسی نے سیاست کر کے شریعت سے دور کیا آپ کو اور اب ایک پورا طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو ماشاءاللہ سوک اور تصوف اور معرفت کے نام پر شریعت سے دور کر رہا ہے معرفت اور شریعت کی کیا بیزاری ہے غور سے سنیں اور یاد رکھیں اور اب جو سوالات پیدا ہوں ضرور بھیجیے گا مشتق سوالات اور خود بھی جا کے لیبریریز میں ریسرچ کیجئے گا یہ ہمارے کتنے جوان اور نوجوان بچے اور چہرے نظر آ رہے ہیں یہ مختلف شعوبوں میں مینجمنٹ کے کورسز کرتے ہیں ہے نا ہر چیز کی مینجمنٹ کے الگ الگ منصوبے ہیں حکومتیں بھی مینجمنٹ پر چلتی ہیں گھر کے مینجمنٹ سے لے کر اور ہوتل کے مینجمنٹ تک ہسپٹل کے مینجمنٹ تک یونیورسٹی کے مینجمنٹ تک بزنس مینجمنٹ ہر چیز کے لیے مینجمنٹ کے کورسز ہیں جبا قائدہ پڑھائے جا رہے ہیں آپ بھاری فیز دے کر پڑھتے ہیں فق پوری زندگی کے مینجمنٹ کا علم ہے ولادت سے لے کر وفات تک بلکہ سب سے بہترین مینجمنٹ کیا ہو سکتا ہے بہترین مینجمنٹ کیا ہو سکتا ہے فرض کیجئے مجھے سفر کرنا ہے آپ کو کسی کو سفر کرنا ہے یہاں سے نیو یورک جانا ہے واشنگٹن جانا ہے تو بہترین مینجمنٹ یہ ہوگا کہ جس وقت آپ لوجسٹکس تیہ کریں گے کس پلین سے جانا ہے کس وقت جائیں گے کس وقت آئیں گے کیا ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ تیہ کریں گے کہ یہاں ہمیں ائرپورٹ کون چھوڑنے جائے گا ائرپورٹ پہ کیا سہولتیں فراہم ہوں گی فلائٹ میں کیا سہولتیں فراہم ہوں گی وہاں ائرپورٹ پہ ہمیں ریسیف کرنے کون آئے گا ہم کس ہوتل میں ٹھہریں گے وہاں ہمارے ساتھ کون رہے گا کمپنی کس کی ہوگی پہلے سے سب چیز ٹھے ہوگی تب تو آپ ایک اچھے انسان اور ایک منظم انسان شمار ہوں گے ورنہ منظم انسان شمار نہیں ہوں گے جس طرح آپ دنیا کے مسائل میں ٹھے کرتے ہیں کراچی سے یا لاہور سے پرواز سے پہلے کہ وہاں جا کر نیویورک یا واشنگٹن میں آپ کا ساتھ کون ہوگا گھر کیسا ہوگا قیام کیسا ہوگا فق کا علم وہ ہے جو دنیا بھی سمارتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی منجمنٹ بتا دیتا ہے برزخ کیسی رہے گی قبر کیسی رہے گی محشر کیسا رہے گا جنت کیسی رہے گی یہاں سے لے کے وہاں تک کا منجمنٹ جو علم سمارتا ہے اس کا نام ہے علم فق اب بہت سے لوگ اسے فقہ کہتے ہیں فقہ غلط ہے فق ہے علم فق فق کے معنی کیا ہے اسی فق سے یہ آیت کریمہ جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے فَلَوْ لَا نَفَرَا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينَ کیوں نہیں ہر گروہ سے ہر قبیلے سے ہر قریے سے ہر شہر سے ہر ملک سے کچھ لوگ تھوڑے سے لوگ اٹھتے اور مرکز علم تک کیوں نہیں جاتے مرکز علم تک کیوں نہیں جاتے شہر علم تک کیوں نہیں جاتے باب علم تک کیوں نہیں جاتے تاکہ جانے کے بعد وہ تفقہ فِ الدین پیدا کریں اب میں یہاں پر ایک عمومیت پسندانہ تعبیر تو میں نے پیش کر دی ایک ایسی تعریف ایک ایسی دیفنیشن جو آپ آج کی ایک کیسویں صدی کی جو عمومی زبان ہے اس کے مطابق آپ کے ذہن میں کائیڈیا آگیا کہ علم فقہ کیا ہے مینجمنٹ کا علم ہے زندگی کا مینجمنٹ روحانی مسائل سے لے کر اور ماددی مسائل تک عبادات روحانی مینجمنٹ معاملات ماددی مینجمنٹ تجارت بیع و شراب ذراعات تمام مسائل تمام حکام سب